دنیا جب سے سٹارٹ ہوئی تب سے بہت سارے لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ پیسے کماتے رہے سٹارٹ میں جب ہسٹوریکل دور ہوا کرتا تھا جب بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے اس دور میں بھی بزنس اپنی ڈیفرنٹ فارمز کے اندر اگزیس کرتا تھا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں لوگ پرادک کو بائی کرتے اور پھر اس کو دوسرے کنٹری میں جا کے سیل کرتے جس کو ہم تاجر کہتے ہیں اسلام کے اندر بھی جو ٹریڈنگ کا کانسپٹ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر جو آپ کی ویلتھ ہے وہ اصل میں ٹریڈنگ سے آتی ہے یعنی کہ رزق کا میجر پورشن جو اللہ تعالی نے رکھا ہے جو بزنس کے اندر ٹریڈنگ پورشن ہے اس کے اندر رکھا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی سمال پورشن رہ جاتا ہے وہ پھر منفیکچرنگ یا پھر وہ دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے رکھا گیا ہے آپ لوگ اکثر یہ کوئچن پوچھتے ہیں کہ کون سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا کہ کون سا بزنس آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور کیسے آپ اس کی موڈلنگ کر کے بلکل چھوٹی سی ریویسمر سے آپ اس کو آگے بڑھا سکیں میرا نام ادنالحق میں بزنس کوچ موڈیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹن میں بہت ساری میڈیم اور فیملی آنڈ اور ملٹائنیشنل کامپنیز کو کنسلٹنسی دیتا ہوں ان کے بزنس کے اوپر ان کے آپریشن کو گروہ کرنے پر اور ان کے جو سٹرکچرل پلاننگ اور پوری جو پلاننگ سٹیج ہے اس کے اوپر بہت ساری کامپنی میں نے اپنے ہاتھوں سے سٹارٹ کروائی اور کروا کے آج وہ ملین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہی فیملی میں آپ ہی کے گھر کے اندر آپ کو ڈیفرن طرح کے مسئلے آتے ہیں کبھی آپ نے گھر کے اندر جائیں تو آپ کی فیمیلز اکثر اوقات ان کو باہر سے گروسری لانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے ہمیشہ ایک جو دو تین گھر ہوتے ہیں انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے جو ہر کسی کے کام باگ باگ کر دیتا ہے اس بچے کو اچھا بننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ بچہ جاتا ہے جا کے ڈیفرن طرح کی گروسری اور جو بھی ریکوارمنٹ ہو وہ پرچیس کر کے وہ لا کے ان فیملیز کو پروائیڈ کرتا ہے اب یہ ایک مسئلہ آپ کے گھر کے اندر ہی اگزیس کرتا ہے اسی طرح بہت سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے آپ کی لائف کے اندر آپ فیس کرتے ہو آپ جوب ڈوننے جاتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے جوب کہاں سے جا کے آپ نے ڈوننی ہے اس کا کیا میتھرڈ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بھی ایک سپیسفک مسئلہ ہے آپ کسی کو کول کرتے ہو تو بعض دفعہ آپ کو جو سم کارڈ ہے وہ ایکسپینسیو لگ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اس سے الگ مسئلہ ہے آپ کسی کا نمبر ڈوننا چاہتے ہو تو اس کا نمبر نہیں ملتا تو یہ اس سے الگ مسئلہ ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کنوینس یا ڈرائیور اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ نے گھر پہ پینٹ کرنا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو بلاؤں کون سا جو پینٹر ہے وہ اچھا پینٹ کرے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسی طرح دنیا کے اندر بے تہاشا مسئلے ہیں بزنس جو ہے اصل میں انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ یہ جو فیس بک ہے جس پہ شاید یا یوٹیوب ہے جس کے اوپر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ایک کالیج کے اندر ایک انسٹیٹوٹ کے اندر کچھ لوگوں نے مل کے کولیبریٹ کرنے کے لیے ایک ایپ بنائی جو آج وہ ایپ فیس بک کے نام سے پوری دنیا میں پپولر ہے تو ابجیکٹیو کیا تھا جب اس کو سٹارٹ کیا گیا ابجیکٹیو یہ تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے جو ان کو کمونیکیشن کے اندر یا ایک اپنے دوستوں کے ساتھ کونیکٹ کرنے میں آ رہا ہے آج وہ دیکھیں وہی فیس بک کتنا بڑا بزنس موڈل ہے یہ یوٹیوب جب دو ہزار دو تین میں سٹارٹ ہوئی اس وقت بھی یوٹیوب کے اندر جو بنانے والے نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ کچھ ایسا پلیٹ فرم ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ فری اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ اس دور کے اندر جو آن لائن کورسز ہوا کرتے تھے بہت ایکسپینسف ملا کرتے تھے یا ہوا نہیں کرتے تھے اگر ہوا کرتے تھے تو بہت ہی ایکسپینسف تھے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یوٹیوب کو بنایا گیا جس پہ آج آپ یہ ویڈیو فری میں سن رہے ہیں اسی طرح اوبر بھی کیا ہے ایک مسئلے کا حل ہے تو آپ کو سب سے پہلے انڈرسٹین کرنا ہے کہ بزنس وہ نہیں جو کوئی بتا دے آپ کو بزنس وہ ہے اصل میں جو کسی ایک مسئلے کا حل کر رہا ہے اب مسئلہ جب ہم اس بات پہ آ جائیں کہ اصل میں بزنس اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ٹھیک ہے بزنس جو ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگزیس کرتا ہے اگر وہ بزنس ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگزیس کرتا ہے تو نیکس ٹیپ پتا ہے کہ وہ مسئلہ کون سا ہے جس مسئلے کو حل کرتے ہوئے میں اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں یہ کوئیچن ہر دفعہ آپ کے مائن میں جب آتا ہے تو آپ گو کہ آپ کی لائف کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی لائف کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں صبح سے اٹھ کے شام تک آپ کو مسئلے سمجھ آپ کو آ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کی بجلی چلے جاتی ہے کبھی آپ کوئی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا آپ کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے کبھی آپ واش روم میں جاتے ہو تو آپ کا سابون ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے ابھی تک مسئلوں سے بھری ہوئی ہے لیکن جب آپ وہی مسئلے کو ایک بزنس میں ٹرانسفرم کرنے کے طرف جاتے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تب آپ کیا کرتے ہو آپ یوٹیوب پہ جاتے ہو بزنس آئیڈیاز کو سرچ کرتے ہو گوگل پہ جاتے ہو آئیڈیاز کو سرچ کرتے ہو لیکن آپ کو کوئی بھی آئیڈیا معقول قسم کا نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا اور وہ مل بھی نہیں سکتا اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مسئلے دنیا میں ایگزس کر رہے ہیں آپ ان مسئلوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ گوگل یا یوٹیوب پہ جو مسئلے ہیں وہ آپ کے جو فیزیکل سرکمسٹینسز ہیں آپ کی جو فیزیکل سکلز ہیں آپ کا جو پیشن ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہے جب وہ میچ نہیں کر رہے اس کے ساتھ تو پھر آپ اس کو بزنس موڈل کے اندر کنورٹ نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہاں بزنس حسن میں ایگزس کیوں کرتا ہے بزنس ایگزس کرتا ہے ایک سپیسیفک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سپیسیفک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بزنس ایگزس کرتا ہے تو وہ اب جس کے اوپر ہم اپنا بزنس موڈل ڈویلپ کریں اب کیونکہ آپ لوگ بلکل سٹارٹ اپ میں ہو بلکل سٹارٹ میں ہو تو آپ کو کسی ویڈیو لیکچر کو سننے کی ضرورت نہیں اس کے لیے ویڈیو لیکچر سنیں بزنس کو لن کرنے کے لیے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بزنس آئیڈیا کے لیے کسی کی ویڈیو سننا یہ بعض دفعہ اتنا پرڈیکٹیو نہیں ہوتا بزنس سکل جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے اسی وجہ سے میں جو ویڈیوز بناتا ہوں اس میں زیادہ تر ویڈیو جو میں یوٹیوب پہ بھی ڈالتا ہوں وہ بزنس بڑھانے کی ہوتی ہیں سیل کو انکریز کرنے کی ہوتی ہیں بزنس کو انکریز کرنے کی ہوتی ہیں اور یہ آئیڈیا کی ویڈیوز بھی میں بناتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک انڈرسٹیننگ ہو کہ بزنس کو ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں چھوٹی سی اب اب چھوٹے سے مسئلے سے شروع ہوتے ہیں ہم نے وہ چھوٹے کی بات کی تھی وہ جو چھوٹا تین چار فیملیز کا جو راشن لا کے دے رہا ہوتا ہے شوپ سے گروسری کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ہے کیا وہ اصل میں ایک بزنس پرولم ہے جو کہ خواتین جو گھر میں ہیں ان کو مسئلہ کریئٹ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا ان کی گروسلی لانے کو تو وہ کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا ایک بچہ ایک بچے سے انڈرسٹیننگ رکھی ہوتی ہے اور وہ بچہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ہی بچہ ایک دن یہ سوچے کہ نہیں اب سے جو بھی میں چیز لاؤں گا اس کے میں پیسے ریسیب کروں گا ابھی میں بڑی سمپل سے اس کو تھوڑا سا بیلڈ اپ کر کے ایک بزنس پر لے کے جاؤں گا اب تھوڑا اس سے آپ کی انڈرسٹیننگ دویلپ ہوگی کہ ایک چھوٹے سے پرولم سے اب کیسے اس کے اوپر آئیڈیا کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اب وہ بچہ جو کل کو فری گروسلی لارہا تھا آج اس نے انہی فیملز کے بعد جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جب بھی آپ میرے سے آپ گروسلی مگوائیں گے تو آپ مجھے جو ہے وہ دس روپے دیں گے یا بیس روپے دیں گے اب وہ بچے نے دس یا بیس روپے لینا شروع کر دیئے اپنا فون نمبر اس بچے نے اپنی ای میل اس بچے نے ان دو تین خواتین کو دے دی اب وہ دو تین خواتین نے گروسلی مگوانا شروع کر دی اور جب بھی مگوانا بچے کو دس روپے بچے کو بیس روپے اس کو دینا شروع کر دیئے لیٹ سے پورے منت کے اندر تھرٹی ڈیز ہوتے ہیں تھرٹی ڈیز میں تین خواتین اس کے پاس کسمرتی چلیں سو بنا لیتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہیں ان کے پاس تین خواتین تھی اور تھرٹی ملٹی پلائبر تھری کتنہ نائنٹی ہو گیا اس کو اگر ہم ہنڈرڈ بنا لیں تو لیٹ سے اس نے لگ بگ ہنڈرڈ آرڈر کلیک کیے اور ہنڈرڈ آرڈر پر اس نے اگر پر آرڈر اس نے دس روپے لیے تو اس نے کس کتنے ویسے بنا لیے اس نے تو اب اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ اس چھوٹے سے بچے نے ایک ہزار پیا بنا لیا اگر صرف ایک دفعہ وہ سامان لا کے دیتا ہے تین تین گرانوں کو ٹھیک ہے اب یہ کتنا چھوٹا سا موڈرل ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس نے ایک ہزار پیا کما لیا اس کی کوئی انویسمنٹ نہیں لگی کوئی اس کی ایفر نہیں لگی ٹھیک ہے یہ اب چھوٹا سا میں اس کو بیلڈ کروں گا اب وہی بچہ تھوڑا سا مچور ہو گیا وہی بچہ تھوڑا سا اپ لفٹ ہو گیا تو اس بچے نے اپنا چھوٹا سا پمفلٹ بنا لیا اس پمفلٹ پہ اس نے لکھ دیا کہ گروسری مین گروسری مین کہلیں کچھ بھی کہلیں اس کو اس نے وہ پمفلٹ تین چار دس گھروں میں اور بانڈ دیا اب وہ کیونکہ تین گھروں میں وہ آر ایڈی گروسری لا کے دے رہا تھا تین گھروں میں اس کی آر ایڈی کریڈی بلڈ ہوئی ہوئی تھی تین گھروں کی فیمل آر ایڈی جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا پیسے چوری نہیں کرتا تو اس کی ایک اس محلے کے اندر اس کی ایک آر ایڈی اس کی ایک گھڑویل کریئٹ ہوئی تھی جب آر دس گھروں کے اندر اس نے جا کے وہ پمفلٹ کو ڈسریبوٹ کیا تو کیا ہوا کہ اب وہ آز دس فیملیز تھی ان کا کیونکہ آر ایڈی اس بچے کی کریڈی بلٹی چھڑ رہی ہے تو وہ بھی اس کو اس سے چیزیں مگوانا شروع کر دیں گی جب بھی ان کا بھائی نہیں ہوگا کوئی فادر نہیں ہوگا سمپل وہ اس نمبر پہ کال کریں گی وہ بچہ جائے گا جا کے وہ گروسری لانا شروع کر دیا اب وہ پہلے تین تین تھے اب اس کے پاس دس ہوگے تو ٹیکنیکلی اب اس نے اس کو ملٹیپلائی کر دیں اس کے ریکوائرمنٹ کے کوڑنگ تو اس نے ٹیکنیکلی لیکن وہ سمان جو ہے وہ دس لوگوں کا لے کے لا کے ڈسٹریبوٹ کر دیتا تھا اب وہ ہی بچہ تھوڑا سا اور سمارٹ ہو گیا اس بچے نے پمفلٹ ڈیفرنٹ سو جگوں پہ ڈسٹریبوٹ کرنا شروع کر دیئے اور جب سو جگوں پہ ڈسٹریبوٹ کیے تو اس کو مزید بیس آرڈر ایڈ ہو گئے اب وہ ہی انکم اس کی بڑھ کے دس آزار پر منت ہوگی دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا ایک چھوٹا سا پرولم تھا ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پہ اس بچے نے موڈل بنا دیا اب وہ بچہ تھوڑا سا اور سمارٹ ہو گیا اس نے ایک ویب سائٹ بنا دی اور اس کے اوپر اس نے اوڈر لینا شروع کر دیئے اس ویب سائٹ کے اوپر اس کے پاس اوڈر آنا شروع ہو گئے اس نے پمفلٹ دینا شروع کر دیا ڈیفرنٹ جگوں میں کہ اب یہ جو بچہ ہے یہ اب بچہ آپ اس کو اب ویب سائٹ پہ آئیں اس پہ آپ لکھیں کیا کیا چیز چاہیے یہ بچہ اور اس پہ کرادے کار سے آپ پیمنٹ کریں یہ بچہ آپ کو جا کے ڈیفرنٹ جگوں سے آپ کو چیزیں لا کے دے دے گا ٹھیک ہو گیا اب کیونکہ اس کا کام بڑھنا شروع ہو گیا ویب سائٹ پہ اوڈر آنا شروع ہو گیا اس کا ورڈ آماؤس کریئٹ ہونا شروع ہو گیا تو کیا ہوا کہ اس کو بچے کو کوئی بندے رکھنے پڑ گئے اس نے کچھ بچے اور رکھ لئے کام بڑھتا گیا کام بڑھتا گیا اور تھوڑا تھوڑا وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اب بچے نے دیکھا کہ یہ جو مٹیریل میں لا کے دیتا ہوں یہ تو میرے آر ایڈی کسمر ہیں میرے پاس آر ایڈی بائنگ پاور ہے میرے پاس فائیف ہنڈرڈ گھروں کی بائنگ پاور ہے کرتا وہ اب ہول سیل سے مٹیریل بائی کرنا شروع کر دیا اب وہ فرائیڈے کو جاتا تھا جو جو اس کے آرڈر کے مطابق چیزیں آتی تھی وہ ہول سیل سے بائی کرتا اور اس کے اوپر اپنا ٹونٹی فائیف پرسن مارجن رکھے اس پرودک کو وہ ڈیفرنٹ جگہ پر سیل کرتا اب اس کا بزنس موڈل دیکھیں کہ ایک طرف وہ اس ڈیلیوری کے پیسے لے رہا ہے اس ڈیلیوری سے پیسے کمار رہا ہے دوسری طرف وہ ہی بچہ اس ٹریڈنگ میں سے ٹریڈنگ کر کے ہول سیل سے بائی کر کے اس کے اندر اپنا پچیس پرسن پروفٹ رکھ کے پیسے بنا رہا ہے اب جب یہ اس نے دوسرا جمپ لیا تو یک قدم اس بچے کی سیل اب ہونا شروع ہوگی اس بچے کی سیل جو ہے وہ پہلے کچھ ہزار ہوا کرتی پھر کچھ لاکھ ہوئی اب اس بچے کی سیل ملینز میں ہونا شروع ہوگی سال کی سیل ملینز میں ہونا شروع ہوگی اب وہ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سمارٹ ہو گیا پھر اس نے اپنی وہ پروڈک کی جو پچھر سی وہ اس نے ویب سائٹ پر ڈالنا شروع کر دی جب اس نے اپنی پروڈک کی پچھر ویب سائٹ پر ڈالنا شروع کر دی اب وہی فیملیز وہی جو اس کے کسمر آر ایڈی بنے ہوئے تھے وہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس سے ویب سائٹ سے گروسری اور ساری چیزیں بائی کرنا شروع کر دی اور وہ بچے نے ان کو دینا شروع کر دیا اب کیوں کہ اس کے پاس آر ایڈی کسمر کی سٹینٹ تھی آر ایڈی اس کے پاس پہلے پانچ سو گروں کی بائنگ پاور تھی پھر وہ جا کے ہزار ہوئی ہزار سے وہ پچاس ہزار ہوئی اور اس کا ایک بہت بڑی امپائر بن گی اور وہ پوری دنیا کے پورے پورے کنٹری کے اندر آستہ آستہ کر کے پھیلتا گیا اپنے بچے رکھتا گیا ایکسپینڈ کرتا گیا اب اس پورے پروسٹ میں اس کی انویسمنٹ سرار میں کتنی ہوئی زیرو انویسمنٹ زیرو انویسمنٹ سرار کیا بزنس کو بیلڈ کرتا کرتا وہ اس لیول پہ پہنچ گیا اب دیکھیں یہ کیا تھا پرولم تو ایک چھوٹا تھا پرولم کیا تھا کہ جو گھروں میں فیمل تھی ان کو کوئی بچہ نہیں مرلا تھا ان کو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا آویلیبل جو کہ ان کو گروسری لاکہ دے ایک چھوٹے سے پرولم پہ اس نے بیلڈ اپ کر کے کتنا بڑا سٹور جو ہے وہ بیلڈ اپ کر لیا یہ ایک چھوٹی سی سائنس ہے کہ چھوٹے سے پرولم سے آپ کتنا بڑا جا سکتے ہیں اگر وہی بچہ یہ سوچتا کہ نہیں میں ایک آن لائن گروسری ڈال دیتا ہوں اور وہ ٹرائی کرتا کسما ڈوننے کی تو اس کو کسما نہ ملتے یعنی کہ وہ اوپر سے شروع ہوتا آپ لوگ کا جو مسئلہ ہے اکثر آتا ہے آپ لوگ اوپر سے شروع ہوتے ہو آپ نیچے سے اس کو بیلڈ نہیں کرتے اوپر سے شروع ہوتے ہو تو بڑا لوس ہوتا ہے بڑا لوس ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ جاتی ہے انویسمنٹ جاتی ہے تو آپ بلکل آپ ہل جاتے ہو آپ کا جو مومنٹم ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اور آپ سٹارٹ بھی نہیں لیک پاتے اصلاح بزنس سٹارٹ کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ اگر آپ جوب سٹارٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو نیچے سے سٹارٹ کریں نیچے سے جب سٹارٹ کر کے ایستہ ایستہ بلڈ اپ کر کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ بڑے آسانی سے بڑے گا کیوں دیکھیں اب ایک بندہ جس نے سیدھی گروسری سورٹ لانچ کیا آن لائن اور ایک بچہ جس نے شروع سے ایک بیس بنائی کسمر کی اس میں سٹارٹ کیا ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جو اوپر والے نے سٹارٹ کیا اس نے ویب سیٹ پہ بھی سپینڈ کیا اس نے انویسمنٹ بھی لگائی اس نے پیسہ بھی لگایا اس نے انونٹوری بھی بائی کی اس نے اچھا خاصہ پندرہ بیس لاکھ روپے کا خرچہ کیا تو اس نے بیزنس سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد کسمر بلکل بیس زیرو ہے کسمر ہے ہی نہیں اب یہ جو بچہ دوسرا بچہ جس نے بلکل زیرو سے سٹارٹ کیا سب سے پہلے اپنے کسمر بنائے کسمر بنا کے اس نے آہستہ آہستہ ان پر سیگمنٹ ایڈ کرتا گیا پہلے اس نے ایک سٹپ ایڈ کیا پھر نیکس اس نے سٹپ ایڈ کیا پھر تھرڈ میں اس نے اپنا ٹریڈنگ شروع کر دی فورت میں اس نے اپنی اونلین ویب سیٹ بنا دی پھر انوینٹوری بائی کی اس کا دیکھیں ایک سسٹم بنا ہوا ہے پیسے اس کی نہیں لگ رہے پیسے کسمر کے لگ رہے ہیں پروفٹ آتا جا رہا ہے پیسے آتے جا رہے لگتے جا رہے ہیں وہ ایمپائر بیلڈ کرتا جا رہا ہے جتنی بھی بڑی ایمپائر آج تک بیلڈ ہوئی ہیں وہ اس سمال سے لارج بزنس پر بیلڈ ہوئی ہیں لارج سے سمال بزنس پر جو بیلڈ کرتے ہیں وہ آر ایڈی موسٹی ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آر ایڈی انویسٹر ہیں جن کے پاس آر ایڈی بزنس کا ایکسٹیم ایکسپیرینس ہے اور ایک آر ایڈی ٹیم بنی ہوئی ہے وہ لوگ جو آر ایڈی بزنس میں ہیں وہ اس ایبیلیٹی میں ہوتے ہیں کہ ایک نیا موڈل لانچ کر دیں ایک نئی انویسٹر کر دیں کیونکہ ان کے پاس آر ایڈی سٹیکچر آویلیبل ہے دیکھنا ان کے پاس بھی ایک سٹیکچر آویلیبل ہوتا ہے ایک ٹیم آویلیبل ہوتی ہے ایک انویسٹر آویلیبل ہوتی ہے ایک پورا پلاننگ ایکسپیرینس بیکگرانڈ آویلیبل ہوتا ہے تو وہ بڑے موڈل میں سکسیسول ہو جاتے ہیں جو چھوٹے جو شروع میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ بالکل چھوٹے لیوزے شروع کرو اور اس طرح اس چھوٹے بچے کی طرح موڈل بزنس موڈل بیلڈ کرو جب آپ بیلڈ کریں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دویلپ ہوتا جائے گا اب یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں دیکھیں کہ بزنس پرولم سے جنم لیتا ہے ایک بزنس بزنس جنم اس پرولم سے لیتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ کیے بغیر اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو انرجی ٹائم ایفرٹ یہ ساری چیزیں تو ہر بزنس میں لگانے ہی پڑتی ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مشینری اور کیپٹل لگائے بغیر آپ کس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں بڑا زبدس ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے ان کی ایج بہت زیادہ تھی اور انہوں نے پلان کیا کہ میں کچھ کماؤں لیکن ان کا سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کمائیں ہوتا یہ تھا کہ بابا جی کے گھر کے اندر جو ان کے کچھ فرینڈز آتے تھے تو بابا جی چکن بنایا کرتے تھے اور چکن پر مسالہ لگا کہ بہت ہی مزے کا چکن بناتے تھے تو لوگ اس کو بڑے شوک سے اس کے فرینڈز ان کو کھاتے تھے اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ تو ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو اچھا چکن نہیں ملتا اور میرے فرینڈز جو ہیں بڑے دور دوسرے میرے پاس آ کے فرمائش کرتے ہیں کہ میں چکن بنا ہوں تو کیوں نہ میں اس ریسپی کو اس فارمولا کو تھوڑا بہتر کر کے اس کو میں جا کے مارکٹ کروں دوسرے ریسٹرانٹس کو اس کو بیچوں تو انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی پلاننگ کر کے انہوں نے ایک ریسپی بنائی اور انہوں نے جا کے ڈیفرنٹ ریسٹرانٹس کو جا کے ٹیسٹ کروائی ڈیفرنٹ شاپ پہ جا کے ان کو ٹیسٹ کروائی لیکن ان کا موڈل جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوا لوگوں نے ان سے بائے نہیں کیا اب وہ بڑے پریشان ہوگے کہ یہ کیا کرو یہ تو گروہ ہی نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنے ہی روم میں سے ایک چھوٹا سا انہوں نے سٹول لگایا جس میں انہوں نے اپنا چکن بیچنا شروع کیا وہی چکن جو وہ اپنے فرنٹس کو دیتے تھے دیکھیں کہیں باہر سے کچھ نہیں آیا وہی چکن جو اپنے فرنٹس کو دیتے تھے وہ انہوں نے بیچنا شروع کر دیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بابا جی اور وہ کمپنی کا جو نام ہے وہ کیا ہے آج اس کمپنی کا نام ہے کے ایف سی جی ہاں یہ کے ایف سی کی سٹوری ہے کہ جنہوں نے اپنی اولڈ ایج میں یہ بزنس کو شروع کیا اور ایک مسئلہ چھوٹا سا کہ ان کے دوستوں کو ویسی ریسپی ویسا چکن کہیں سے نہیں ملتا تھا انہوں نے اس مسئلے کو غور کیا اس پہ فوکس کیا اور اپنے ہی اس مسئلے میں سے ایک بزنس موڈل کر دیا جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح ہزار ہاں بزنس موڈل آپ کو ملیں گے جو ایک مسئلے سے شروع ہوئے اور وہ پھر آگے بڑھ گئے اب مسئلہ جو ہے اس پہ فردہ تھوڑا سے ڈسس کرتے ہیں مسئلہ کیسا ہونا چاہیے مسئلہ وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو فیس ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی کو فیس ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کیونکہ جو کسی کو فیس ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں اس میں آپ بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے اب تب تو بہتر پرفارم کر پائیں گے جب آپ کے پاس بہت زیادہ انویسمنٹ ہے لیکن آپ خود سمال انویسمنٹ سے اس میں بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے تو مسئلہ ایسا دوننا ہے آپ نے جس کے اندر آپ کو وہ فیس ہوا اور آپ نے اس کو حل نکالا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا حل بہت اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں اس مسئلے کو دیکھیں زندگی میں ہزارہ مسئلے آتے ہیں کسی ایک مسئلے کو پک کریں اور اس چھوٹے بچے کی طرح ایک بزنس موڈر ڈویلپ کریں اور ڈویلپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور آگے جاتے جائیں اور سٹارٹ آپ نے بالکل زیرو سے کرنا ہے زیرو کا مطلب دس بیس پچیس ہزار سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آستہ آستہ اس کو آپ نے نیکس لیول پہ لیتے جانا ہے تینک کیو ری مچ